پاکزہ سماتوں کے حوالے کروں حضرات قرآن حکیم میں رب قدیر کا ارشاد ہے انت دینہ اند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے حضرات تمام دینوں میں سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے حضرات اسلام اس لیے بہتر ہے اور قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے اسلام کے علاوے جتنے بھی تھرم ہیں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی مت ہے جتنے بھی عظم ہے حضرات جتنے بھی جتنی قوم آباد ہے چاہے وہ عیسائی تھرم ہو چاہے وہ یہودی تھرم ہو چاہے وہ ہندو تھرم ہو حضرات یہ سارے کے سارے تھرم لا دینیت اور بے دینی کے شکار ہیں اگر اللہ کے نزدیک انداللہ کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں حضرات اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اسلام ہمیں کیا میسیج دیتا ہے اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے آئیے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلمہ کی بارگاہ پرانوار میں ہم رجوع کرتے ہیں پیغمبرِ آزم جو دین لے کر آئے حضرات وہ دین اسلام ہے وہ دھرم اسلام ہے حضرات اسلام کا ماتے استقاق وہ سلم ہے حضرات اسلام کا مانے یہ ہے سلامتی کے ہے اسلام کے مانے امن کے ہے اسلام کے مانے شانتی کے ہے حضرات دنیا میں جتنے بھی دین ہے جتنے بھی دھرم ہے وہ سب کے سب دھرم ایسے ہیں کہ اس کے اندر جو قوانین ہے جو زوابیت ہے جو آئین ہے جو وصول ہے ان کے ہاں جو دستور ہے وہ سب کے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں ہمارا تعلق ایک ایسے تین سے ہے ایک ایسے تھرمہ سے ہے کہ وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ پروردگار کا بنایا ہوا ہے اور پرزر جلال کا بنایا ہوا ہے خدای قہار کا بنایا ہوا ہے زندہ بات بھئی زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضانے سرکار مدینہ مذہب اسلام مذہب اسلام آرہے تکبیر حضرات اسلام اس دور میں آیا اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں جب پوری دنیا میں بے دنیت عام تھی جب پوری دنیا میں انتشار اور افتراح کا ماحول تھا حضرات حقوق پائے مال کیے جا رہے تھے عدل و انسان کے قلادے پر چھوئی چلائی جا رہی تھی انسانیت کا چنازہ نکالا جا رہا تھا ماں اور بیٹوں بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلوار کرنے کے لیے لوگ ناپاک کوششیں کر رہے تھے حضرات کسی کو حق نہیں دیا جا رہا تھا حضرات ایسے ماحول میں جب تاریخی ہی تاریخی تھی جب انتھیرا ہی انتھیرا تھا اجالے کا دور دور تر کوئی پتا نہیں تھا حضرات انسان کی پیشانیاں نہ جانے کتنے معبودانے باطلہ کے سامنے شکتی تھی ہر انسان شکتی کی دھنٹی کرتا تھا حضرات پوری دنیا میں عدل و انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی اے خدا وحد اولا شریک کا لوگوں کو پتا تک نہیں تھا ایسے وقت میں پوری دنیا کے اندر انسانیت کا پیغام دینے کے لیے پوری دنیا کو اے خدا کے سامنے چھکانے کے لیے رب کی بارگاہ کا سوران بتانے کے لیے امن و آشتی کا آدیش دینے کے لیے پرورتکارِ عالم نے مکہ کی سردبین پر دائشتارِ دو عالم کو پیدا فرمایا احمدِ مختار زندہ بات زندہ بات نہ رہے تکبیر نہ رہے ریسالت فیضانِ سرکارِ مدینہ تاجدارِ دو عالم کانفرنس نہ رہے تکبیر مصطفیٰ آئے مدینہ کی سردبین پر مکہ کی سردبین پر مصطفیٰ کا شراغ دلو ہوتا ہے نبی کی آمد ہوتی ہے حضرہ جب مکہ کی سردبین پر مصطفیٰ کی آمد ہوئی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نے کوہِ صفا کی چھوٹی پر کھڑے ہو کر کے حیران کے گھار سے نکل کر کے مکہ کی وادیوں پر کھڑے ہو کر کے نبی نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے اے دنیا والو یاد رکھنا اب تک جس دھرمے کے سامنے تم چھک رہے ہو اور جن کا پوجہ کر رہے جن کے سامنے بیشانی دیکھ رہے ہو یاد رکھنا یہ سب کے سب بیکار ہے اب تمہیں تمہارے معبود کا پتہ بتانے والا محمد آ گیا ہے اب دنیا منہ انصافی نہیں ہوگی اور اب کیسن کے ساتھ دھلوار نہیں کیا جائے گا بیٹھیا زندہ دفن نہیں کی جائے گی اب انسانیت کا جنازہ نہیں نکالا جائے گا حقوق پائمال نہیں کیا جائیں گے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا ہے لیکن آج افسوس کی بات ہے حضرات چودہ سو سال سے سائد ہو رہے ہیں اسلام کو آئے ہوئے پیغمبر آزم کی تشریف آوری کے چودہ سو سال کا عرصہ گزر گیا لیکن حضرات ہر دور میں ہر صدی میں ہر زمانے میں ہر قرن میں اسلام پر حملہ کرنے والے حملہ کرتے رہے اسلام پر تیشہ زنی کرنے والے تیشہ زنی کرتے رہے اسلام پر زبانے تاندراز کرنے والے زبانے تاندراز کرتے رہے اسلام کو حدب بناتے رہے اسلام پر ترقید کرتے رہے تاکہ اسلام مر جائے اسلام ختم ہو جائے اسلام کا نام و نشان صفحیت دہر میں باقی نہ رہے لیکن محب القادری کا پیغام نوٹ کر لو ہن بھی اسلام تھا آج بھی اسلام ہے خیامت تک اسلام رہے گا اس لیے کہ پیارے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دیا ہے جتنا ہی دباؤگے اتنا ہی یہ امرے گا جتنا ہی دباؤگے حضرات اسلام نہ مٹا تھا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا ارے بہت سے لوگوں نے جب اسلام کا مطالعہ کیا حضرات آغاز منی یہ دیا تھے تنقیدی مطالعہ شروع کیا تاکہ اسلام کی تضیل و تصحیب کی جائے اسلام کی توہین کی جائے اسلام کو سرنگو کیا جائے اسلام کو پترام کیا جائے اسلام کو رسوہ کیا جائے اسلام کو ظلیل کیا جائے لیکن حضرات جو جو وہ اسلام کا مطالعہ کرنے لگے اور مطالعہ کرتے رہے آگے بڑھتے رہے حقائق سامنے آتے رہے تاریخیاں دور ہوتی گئی حضرات بہت سے غیر مسلموں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کے صداقت کو دیکھ کر کے نبی اپاک کا کلمہ پڑھ لیا اور ایک خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیا حضرات آج اسلام پر حملہ کرنے والے اسلامی آئین کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں اسلامی قوانین پر تیشہ ظلی کر رہے ہیں اور مزاک اڑا رہے ہیں حضرات مسکرہ بنا رہے ہیں کہ اسلام کے قانون میں کوئی تم نہیں ہے اسلام کا قانون کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے مسلم پرسن اللہ جو ہمارا پرسن اللہ ہے حضرات جو ہماری 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 چیز ہے حضرات ہمارا دستور ہے اور وہ دستور خدای دستور ہے وہ دستور آفا کی دستور ہے وہ دستور الہی دستور ہے حضرات اس پر مداخلت کی جا مداخلت کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے اس میں تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے کہ اسلام میں جو قانون ہے طلاق سلاسہ کا یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے طلاق سلاسہ کے قانون کو ختم کر دینا چاہیے حضرات لیکن آپ یاد رکھیں اسلام کا قانون کبھی نہیں بدل سکتا اس لیے کہ اگر دنیا کے انسان کا بنایا ہوا قانون ہوتا تو بدلنا آسان ہوتا لیکن خدا کا بنایا ہوا قانون ہے حضرات ہندوستان کا رہنے بالا پاکستان کا قانون نہیں بدل سکتا ہے پاکستان کا رہنے والا افغانستان کا قانون نہیں بدل سکتا ہے مراد آباد کا رہنے والا تہلی کا قانون نہیں بدل سکتا ہے ایک گھر میں رہنے والا دوسرے پڑوسی گھر کا قانون نہیں بدل سکتا اے انسان چپ کے یہ قانون آپ کے بنائے ہوئے ہیں آپ اپنے ملک میں رہ کر کے دوسرے ملک کا قانون نہیں بدل سکتے تو خدا کا قانون بدلنے کے لیے کیسے چلے ہو اسلام کا قانون بدلنے کے لیے کیسے چلے ہو حضرات جب جب اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش ہوگی یقینا یاد رکھیں ابھی سرکار آلہ حضرت کا ذکر جمیل آپ نے سنا ہے حضرات اسلام کے قانون ہی پر تیش آغنی کرتے ہوئے ایک دور میں امام آمد رضا کے دور میں مفتی آدم حد کے دور میں حضرات نصبندی کے چھواز کی سمیل نہ ہنجاروں نے نہ پاک لوگوں نے حفرات سرک چھاپ لوگوں نے سمیل فراہم کی تھی کہ نصبندی شائد ہے اولاد کا سلسلہ ختم کر دیا جائے اولاد زیادے پیدا نہ ہو تو یاد رکھیں پیارے سرکار آلہ حضرت کے شہزادے مفتی آدم حند نے پر اعلی کی سردنیر سے دھرے ہو کر کے زبانے کے لوگوں کو للکارتے ہوئے پیغام دیا تھا نصبندی ناجائز ہے نصبندی حرام ہے تو لوگوں نے کہا تھا اس وقت پیارے یہ کانگریس کی حکومت تھی حکومت نے دست بستہ عریضہ پیش کیا تھا حضور اپنے دی اہوے چواب سے رجوع کر لیا جائے اپنے دی اہوے چواب پر ندھامت کا ادھار کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے میں نے جو چواب دیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے سرکار مفتی آدم حند نے عشق مصطفی کا چام پی کر للکار تیوے پیغام دیا تھا ارے نادار اگر تم نے اس قانون کو بدل لے کی کوشش کی تو تمہاری حکومت تو بدل سکتی ہے لیکن اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا ہے اسلام کا تستور سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت پیغام مذہب اسلام پیغام مذہب اسلام نارے تکبیر اگر آپ بے دار ہیں تو محبت سے بولیے اولاہ کر بولیے یا رسول اللہ اس لیے کہ اب سونے کا وقت نہیں ہے اے مسلمان جاڑ اور جا کر بتا دے کہ تم ہمیں سویا مسلم دھو ہم کل بھی جاگے تھے آج بھی جاگے ہیں اور قیامت تک جاگے رہیں گے ہمیں سویا دیکھ کر للکار نے کی کوشش مت کرنا اس لیے کہ ہم اپنے آتر حملے کو برداشت کر سکتے ہیں ہماری جان چلی جائے پرداشت ہے ہماری عزت لوٹ لی جائے پرداشت ہے ہمارا خاندان اجڑ جائے پرداشت ہم کر لیں گے لیکن اشاد رکھنا اگر اسلام پر تم نے املی اٹھائی اگر آئین اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی اگر اسلام کے قانون میں تبدیلی کی بات تم نے پیدا کی تو اشاد رکھنا تمہاری حکومت تو بدل سکتی ہے لیکن اسلام کا قانون نہیں بدل سکتا ہے اسلام کا دستور نہیں بدل سکتا ہے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دین ہے اور اسلام ہے اگر آپ بیدار ہیں تو دو شیر میں آپ کی پاکیزہ سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہو اور دیکھنا چاہتا ہو ادبرپور کا مسلمان کتنا بیدار ہے کس قدر حساس ہے اس لیے کہ میرے استادِ گرامی حضرتِ علامہ حاشیم صاحب قبلہ اللہ تعالی میرے استادِ گرامی کے سائے کو ہم تمام کے سنوں پر دراز فرمائے ان کا گاؤں ہے تو شیر جو حضور مجاہدِ تورا نے کہا تھا فرماتے ہیں ہم گردشِ تورا کی رفتار بدل دیں گے بس بولیے اللہ حقر بولیے ہم گردشِ تورا کی رفتار بدل دیں گے اور قوم کی قسمت کے افتار بدل دیں گے فلنے نہ دیں گے ہم کبھی ظلم کی تہنی کو فلنے نہ دیں گے ہاتھوں کو لہرہ کر بولیے فلنے نہ دیں گے ہم کبھی ظلم کی تہنی کو یہ ظلم کیا ہے ظلم کہتے ہیں وضو شیفی گہرے محلے ہی کسی چیز کا گہرے محل میں رکھ دینا یہ ظلم ہے افراز ظلم ہر تورما ہوا ہے لیکن نبی کے وفاداروں نے جواب دیا ہے آپ بھی وفادادی کا ثبوت دیتے ہیں گے یہ موضی موضی حکومت کو اور دنیا کے کتوں کو یہ بتا دو کہ فلنے نہ دیں گے ہم کبھی ظلم کی تہنی کو ظالم کی ری کشنی کے بدوار بدل دیں گے ظالم تری کشنی کے فتمہ زندہ بات بہت اچھے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ بات بہت نعرہ تبیر نعرہ رسالت دیکھئے بزرگوں کی دعائیں مل رہی ہیں افراد دیکھئے فلنے نہ دیں گے ہم کبھی ظلم کی تہنی کو ظالم تری کشنی کے پتوار بدل دیں گے حضرات ایسا عزم لے کر بیٹھے ایسا ایسا ارادہ لے کر بیٹھے جس میں استقام ہو جس میں سبات ہو جس میں استقامت ہو اور جب یہ ساری چیز ہے آپ کے اندر موجود ہوگی تو آپ کی تاریخ آپ کو بکار بکار کر پیغام دے رہی ہے دست تو دست ہے دریان بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے سلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے دست تو دست ہے دریان بھی نہ چھوڑے ہم نے بہلے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے حضرات اسلام کو مٹھانے کی بات چل رہی ہے یہ تلاق سلاسہ کیا ہے حضرات یہ خواتین کے نام پر خواتین کی آزادی کے نام پر یہ دھونگ رچا رہے ہیں اپنی ہمدرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ موڈی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو خواتین کے مسلمانوں میں جو خواتین کے ساتھ مسالم دھائے جا رہے ہیں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری حکومت کبھی پرداش نہیں کر سکتی ابھی کچھ دینوں پہلے محبہ زیلہ میں موڈی نے اپنے بھاشن میں اپنے میسیج میں یہی کہا تھا اے مسلم عورتوں تمہیں تمہارا حق دیا جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے نادان تم نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے اسلام کو پڑھا نہیں ہے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی اوچہ مقام اور جس طرح آزادی کا پیغام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے کسی دھرمہ نے نہیں دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا ہے کسی دھرمہ نے اور کسی قوم ایسی آزادی اور ایسی آزادی اور ایسی عصت ایسا اوچہ منصب اور مقام عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے حضرات یہ جو کہتے ہیں کہ عورتوں کو اس کا حق دلایا جائے گا مسلم عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے جب رہا ہو رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں گجرات میں آج بھی بیوہ ہونے والی عورتیں انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے تم نے دو ہزار دو میں ناجائش طریقے سے درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں عورتوں کی خون سے عورتوں کے خون سے خولیاں کھیلی ہے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا ہے آج بھی وہ زکیہ چافری زندہ ہے جو انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے حفراز زکیہ چافری کے سامنے دو ہزار دو ہزار دو میں ان کے شوہر کے جسم کے بوٹی بوٹی کیے گئے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد نظرے آتش کر دیا گیا ان کے شوہر کو ان کے بیٹے کو چلا دیا گیا آج تک زکیہ چافری چیک رہی ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے ہمیں حق ہمارا ملنا چاہیے لیکن پیارے ادھر کوئی توجہ نہیں ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ اسلام کی توہین کی جائے ابھی اس نے ہاتھ ڈالا ہے اور یہ ڈال کر آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات پر تطولنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمان قیدار ہے کی نہیں یہی سے اسے اندازہ ہو جائے گا اگر ہم نے جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا اگر ہم ایک ہو کر میدانے عمل میں نہیں آئے اگر ہم نے اس فتنے کا مقابلہ نہیں کیا تو اشاد رکھنا آج اگر ہمارا ایک قانون بدل دیا گیا تو آنے والے وقت میں صرف اسلام نام کر جائے گا اسلام کا ایک قانون بھی نہیں رہے گا اسلام کا ایک اصول بھی نہیں رہے گا اسلام کا ایک بھی دستور نہیں رہے گا حضرات اس نے آپ کو دیکھنا چاہا ہے لیکن مسلمانوں بیدار ہو کر کے آپ ان کی آخوں میں آخر ڈال کر کے اس لیے کہ اس معاملے میں اس نظریے میں حضرات اس تعلق کے دیوندی کا بھی وہی موقف ہے اور ہم سنیوں کا بھی وہی عقیدہ ہے وہی نظریہ ہے حضرات تمام مسلمان غالبا تقریبا تقریبا مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاق دیتا ہے تو تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے حضرات اسلام نے تین طلاق کا موقع دے کر کے ایک شہر کو حضرات یہ جو نکاح کا بندھن ہے یہ جو میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں یہ جو استواتی مراسیم ہے اس کو مضبوط کر دیا ہے اس کو مستحکم کر دیا ہے حضرات اس لیے تین طلاق کا مالک شہر کو بنایا گیا اگر تیری بیوی نافرمان ہو اگر وہ بے حجاب کھومتی ہو اگر صوم و صلاح کی پابندی نہ کرتی ہو تیراح روی کے شکار ہو غیر مردوں کے ساتھ اپنی عزت اور اپنی عصمت کو لٹا رہی ہو سعودہ کر رہی ہو تو اے نوجوان پہلے تو اسے ایک طلاق تھے یعنی یہ طلاق دھانے کے لیے تھے یہ طلاق اسے دھمگانے کے لیے تھے ہو سکتا ہے تیری بیوی صدر جائے اور راہے راست پر آ جائے اور اگر ایک طلاق دینے کے بعد تمہارے مراسیم اچھے ہو جائے تعلقات اچھے ہو جائے تو اپنی بیوی کو اپنی طرف لوٹا لے اسلام رجوع کا حق دیتا ہے اگر اس پر بھی بیوی کنٹرول پر آنے ہی رہی ہے تو اسلام دوسری طلاق کی اجادت دیتا ہے اور دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق دیتا ہے تجدیہ نکاح کا حق دیتا ہے اس موقع سے بھی اگر بیوی کنٹرول سے باہر ہے تو اپنی اسلام نے دوسری طلاق کی اجادت اس لیے دی کہ امیہ بیوی باگر بن بن نہ پائے دونوں کے تعلقات اچھے نہ ہو حالات اچھے نہ ہو تو اس سے پہلے کہ بیوی زہر کھا کر مر جائے یا اپنے شوہر کو گولیوں کا نشانہ بنوا دے یا خودکشی کر لے یا ٹرین کی پٹلی مجھا کر کے اپنی شان دے دے یا اپنے جسم میں ہاتھ لگا کر کے اپنے جسم کو چلا ڈالے اس سے پہلے پہلے اسلام اجادت دیتا ہے دوسری طلاق کے کر کے خود بھی آزاد ہو جاؤ اور اپنی دیوی کو بھی آزاد کر دو اسلام نے کیسا اچھا اور پاکزان خانو میں دیا ہے پاکزان دستو زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام مذہب اسلام پیغام مذہب اسلام حضرت علماء مفتی صحابی رضا محب القادری نعرہ تکبیر اور یاد رکھیں اسلام کے علاوے بہت سارے مذائب ہیں جن کے ہاتھ طلاق کا تصور نہیں ہے یہی تو بجھے ہیں یہ موڈی مسلم عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے چلا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی کی بھی شادی ہوئی تھی کبھی اس نے اظہار کیا آپ اتحاس پڑھ کے دیکھو اور پیارے جب آپ مطالعہ کرو گے اخبارات کا کبھر سمجھ بائے گی کہ آج تک موڈی کی بیوی انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے جس موڈی نے آج تک اپنی بیوی کو انصاف نہیں دیا وہ مسلم عورتوں کو کیا انصاف دے گا ہماری مار پان اس لیے اے حکومات پہلے تو اپنے دھر کا خیال کر پھر جا کر کے ہمارے دھر کا خیال کرنا پہلے اپنی بیوی کا خیال کر ان کے آج یہ ہے ایک بار نکاح کا بندن پڑ گیا ایک بار نکاح ہو گیا تو آپ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے تو یہ ہوتا ہے اور آپ سشر کمیٹی کے ریپورٹ کو آپ پڑھیں سروے کو آپ پڑھیں تجزیہ کو آپ پڑھیں حضرات بات سمجھ میں آئے گی یہ مسلمانوں کے ساتھ اصل میں یہ مسئلہ اٹھا کر کے اسلام کو تہوتہ حس نہ حس کرنا ہے اسلام کو پتنام کرنے کی کوشش ہیں ورن پیارے ان کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ حضرات طلاق کا کوئی تصور نہیں حال یہ ہوتا ہے کہ بیوی آجیز ہو کر کے کبھی اپنے گلے میں کپڑے کال کر کے انتقال کر جاتی ہے خود اپنی موت مر جاتی ہے کبھی کہی جا کر کے خودکشی کر لیتی ہے کبھی زہر پی لیتی ہے حضرات اس لیے کہ آزادی کی کوئی صورت نہیں ہے حضرات جب اس کے یہاں یہ معاملہ درپیش آ جائے جن کے ہاں طلاق کا تصور نہیں ہے اور بیوی اور شوہر کے ماں بین اختلاف ہو جائے انتشار پیدا ہو جائے نزا ہو جائے پہمی اختلاف کے بعد اب نباح کی کوئی صورت نہ ہو تو وہ عورت اگر نہیں مرتی ہے تو پھر کیا کرے گی اس کے بھی خواہشات ہیں اس کے اندر بھی شہوانی نفس ہے ارے وہ کہاں جا کر کیا کرے گی اس لیے کہ نہ طلاق کا تصور ہے نہ دوسری شادی کا تصور ہے ارے اسلام نے ایک ایسا پاکیزہ وصول بتایا ہے اگر دولوں میں اختلاف ہو جائے دولوں میں نہ بن پائے تو تین طلاق دے کر تم بھی آزاد ہو جاؤ وہ بھی آزاد ہو جائے پھر وہ عورت اگر چاہے تو دوسری شادی کر لے اسلام ایک عورت کو دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے لیکن تمہارے یہاں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے تو دوسری شادی ہوگی کیسے اس کا مطلب تیری ماں اور تیری بیٹیاں تمہاری بیویاں تمہاری بچیاں کہاں جا کر کے اپنے نفس کوئی تکمیل کرے گی اپنی خواہشات کو ختم کرے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام جائز طریقہ بتاتا ہے تمہارا مذہب ناجائز طریقہ بتاتا ہے اس لیے اگر آنا چاہتے ہو تو اسلام کے دامن ماں جاؤ اسلام کو حضب بنانے کی کوشش مرارو درود پاک پڑھا ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا باولانا محمد محمد بارک و سلم صلو علیہ وآلہ 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 اسلام کا مطالعہ کیا ہی نہیں ارے صرف مرد کو طلاق کا مالک اسلام نے وہی بتا ہے بنایا فلکہ اسلام کا طریقہ تو یہ بھی ہے جب شوہر طلاق کا مالک ہو گیا تو اپنی بیوی کو بھی طلاق کا مالک بنا سکتا ہے اور اس کے سپورد ہے یہ طلاق کر سکتا ہے یہ اسلام اس قدر ہے جب حریت کا امیر اور تاستار ہے اس قدر آزادی کا پیغام دیتا ہے اس کے علاوہ اختراب اس کو شریعت کی استحرام ہے فقہ کی زمان میں تفویز طلاق کا نام دیا جاتا ہے اور آگے بڑھے اب نیا اور بیوی میں اختلاف ہو جائے شوہر طلاق دینے کے لئے راضی نہ ہو تو عورت کو اسلام کتنا بڑا حق دیتا ہے اسلام یہ حق دیتا ہے ایک عورت عدالت کی طرف رجوع کرے اور وہ اسلامی عدالت کی طرف مستاذ العلامہ حضرت علامہ حاشم صاحب قبلہ دامت برکہ دحمل قزیہ کی بارگامہ جائے الجامیت النائمیہ عربی انورسیٹی مران آباد کے دروازے پر دستک دے اور وہاں جا کر اپنا مقدمہ رکھے اور اپنی باتوں کا تشفیہ وہاں سے حاصل کرے حضرات کیا مطلب ہے اور شکریہ اپنی باتوں کی طرف اقتا ہے اور شکریہ